موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلودوی رحمت اللہ علیہ کچھ منتشر یادے قسط نمبر پانچ از قلم ابو سعید چارولیا ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے اور کیوں نہ ہوتے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بیق وقت ایسے اوصاف و کمالات سے نواز رکھا تھا جو خال خال دوسرے لوگوں میں یک جا نظر آتے ہیں مولانا کا ایک بہت ہی نمائی وصف و نفاست و نظافت تھا آپ کی نستالیک شخصیت طلبہ کے لیے ایک ایسا منارہ نور تھی جسے دیکھ کر تہذیب سے کوسو دور دیہاتی گوان طلبہ اپنے آپ کو سوارتے تھے آپ کا ذوق سلیم ایک ایسا سنگی میل تھا جسے سامنے رکھ کر شہر کے نام نیہا تہذیب یافتہ طلبہ بھی اپنے سمت درست کرتے تھے مولانا نفاست پسند اور سلیم متباہ تھے ہر چیز میں نفاست و نظافت کا لحاظ فرماتے تھے لباس ہمیشہ نہایت اجلا اور صاف سترا زیبتن فرماتے کبھی کسی خادم تک نے ان کے کپڑے پر ڈاغ یا بدنما دبے نہیں دیکھے بے ہنگم بڑھی ہوئی داری دیکھ کر سخت خفا ہوتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت چہرے پڑے ایسے سنقے سے سجاؤ کہ اس سے سنت کا وقار بڑھے ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کٹوالیا کرو خود مولانا اس کا بہت زیادہ احتمام فرماتے جمعہ کے دین آپ کے وقت کا معتد بھی ہی حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا طبیعت میں نفاست اس قدر رچی بسی تھی کہ گرمی کے ایام میں دین میں چار چار پانچ پانچ بنیان تبدیل فرماتے پانی ہمیشہ ایسے صاف شفاف کانچ کے گلاس میں نوش فرماتے کہ اسے دیکھ کر خام خواہ پانی پینے کو جی مچل اٹھتا گھر پر بھی اور درزگاہ میں بھی آپ کا گلاس الہیدہ رکھا جاتا تھا سفید توپی سے لے کر سیاہ جھوٹی تک ہر چیز سے سلیقہ مندی جھلکتی بلکہ چھلکتی تھی سادگی کے ساتھ ایسی نفاست و نظافت اور ایسا پاکزہ ذوق ان آنکھوں نے نہیں دیکھا بڑے بڑے مالدار اور رئیس اس باب میں مولانا کے سامنے بونے نظر آتے تھے آپ کے سادگی اور پاکزگی کا چرچہ جامعہ کی چہار دیوالی سے نکل کر ان لوگوں میں بھی ہوتا تھا جو دنیا دار کہلاتے ہیں اقبال زندہ ہوتے تو ان کی اجازت سے یہ شہر مولانا کی خدمت میں پیش کرتا کہاں سے تُو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ پادشاہوں میں ہے تیری پاکزگی کا آپ کی اس نفاست کا اثر آپ سے منسلک طلبہ اور آپ کے خدام میں صاف جلکتا تھا آپ کی درزگاہ میں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا ذرا سا ایک تنکہ بھی نظر آ جاتا تو مولانا پر بہت شاہ گزرتا عربی سوم کے سال ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا مولانا نے آتے ہی اس پر تنبی فرمائی خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ باوجود تاقید و احتمام کے دوسرے دن بھی ایک آدھ تنکہ رہ گیا اور وہ بھی این مولانا کے راستے میں آپ نے جھک کر خود اتھا لیا اور پھر نہایت خفگی کے عالم میں فرمایا کہ اگر کل سے درزگاہ میں جاروب کشی کا احتمام نہیں رکھا گیا تو میں خود آ کر پہلے صفائی کروں گا اور پھر سبق پڑھاؤں گا بس یہ ایک جملہ پھرے سال کے لیے نہیں زندگی بھر کے لیے کافی شافی ہو گیا آپ کی تربیت کے یہی وہ انداز تھے جو ہماری زندگی پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے تھے جاننے والے جانتے ہیں کہ مولانا نے پوری زندگی اس کا احتمام کیا کہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور رہن سہنے ایسا ہو کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے جب باہر نکلتے تو اس شان کے ساتھ کے لوگ دیکھتے رہ جاتے چلتے تو رفتار سے وقار و سکینت تپکتی بولتے تو گفتار میں تہذیب کے جلوے دکھائی پڑتے غرض یہ کہ زندگی بھر اس کا احتمام فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے بھی ان کے ساتھ کوئی عیب دار چیز نہ لگی ہو لیکن اعتدال پر قربان جائیے کہ اس میں بھی ہمیشہ سنت و شریعت کا خیال فرماتے آپ کے یہاں نفاست و پاکزگی کا میعار وہ نہیں تھا جو دنیا کا ہے بلکہ شریعت جس چیز کو تہذیب کہتی مولانا عین اس کو تہذیب گردان تھے اور اس کے کرگزرنے میں کسی قسم کی شرمہ حضوری سے کام نہ لیتے اس کو صرف ایک مثال سے سمجھئے آپ تہارت کے لیے پائی جامع کی بجائے ہمیشہ تہبند استعمال فرماتے تھے جب بھی ضرورت محسوس کرتے تو پہلے تہبند باندھتے پھر تہارت خانہ تشریف لے جاتے یہ معمول حضر میں تو تھا ہی سفر میں بھی اس کا احتمام فرماتے سفر اور اس البلاد کہے جانے والے بمبئی کا تھا اور جگہ بمبئی سینٹرل کی وہ مشہور مسجد مسافر خانہ جہاں ہر کس و ناکس آتا جاتا رہتا ہے مولانا صبح ہی اپنے میزبان کے یہاں سے تھیلی میں تہبند لے کر نکلے تھے زہر کی نماز کا وقت ہوا اور مولانا چند شاگردوں کے ہمراہ مسافر خانے کی مسجد میں داخل ہوئے حاجت بشری کا تقاضی تھا ایک عقیدت مند شاگرد سے کہا کہ تھیلی میں سے تہبند لائیئے ادھر وضو خانے کے پاس لوگوں کا ایک جمع غفر تھا اب وہ شاگرد کبھی مولانا کو دیکھتا ہو اور کبھی مجمع کو کہ لوگ کیا سوچیں گے مولانا کے مقرر حکمہ فرمانے پر اس نے لنگی نکال کر دے دی مولانا نے وہیں کھرے رہ کر سب کے سامنے لنگی پہنی استنجہ سکھایا تہارت و وضو سے بائیت منان فارغ ہوئے پھر لنگی بدل کر نماز عدا فرمائی جو لوگ مولانا کی باہجاب طبیعت اور نستالیک شخصیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کام کیسے جگر گردے کا تھا مگر مولانا اس کو یوں کر گزرل جیسے کوئی بات ہی نہ ہو یہ تھا وہ اعتدال جو مولانا کی شخصیت کا خاصہ بن گیا تھا اندرونی نظافت و تہارت سے تعلق رکھنے والی اس قسم کی چیزیں بھی اپنے طلبہ کے سامنے بلا کسی نام نحاج شرم کے کھل کر بیان فرماتے ناخون کاٹنے موچھے تراشنے موے زیر بغل اکھارنے اور موے زیر ناف مونڈنے کے عادہ بھی تفصیل کے ساتھ بتاتے گویا مولانا کی ذات ایک مکمل مدرسہ تھی جہاں رہ کر طالب علم سب کچھ سیکھتا تھا بی سیو طلبہ کا یہ احساس تھا اور بجا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کے سلسلے میں اپنے والدین سے بھی اتنا کچھ نہیں ہم نے اپنے والدین سے بھی اتنا کچھ نہیں پایا جتنا مولانا سے پایا اور یہی وجہ ہے کہ اب ان مستفیدین کے آنسو تھامے نہیں تھمتے اور کیوں تھمے کہ انہوں نے استاز نہیں اپنا باپ خویا ہے حالے ماں درہجر حضرت کم ترز یعقوب نیس حالے ماں درہجر حضرت کم ترز یعقوب نیس او پیسر گم کر دا بود وما پیدر گم کر دا ایم نفاست و نظافت سے یاد آیا کہ سالے گزشتہ ایک دن آپ اور بھی پنجم کی درزگاہ میں شرع عقائد کی تریس کے لئے تشریف لے جا رہے تھے درزگاہ میں داخل ہونے کے بعد مسند کے قریب پہنچ کر اچانک رک گئے پھر جھک کر پیروں کے نیچے سے کوئی چیز اٹھائی جو دراصل پیستے کا ایک چھلکا تھا مسند پڑ بیٹھے کچھ دیر ہاتھ میں لے کر اسے تکتے رہے پھر طلبہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے غریب ساتھیوں کو پیستے کھلا سکتے ہو تو اس طرح سرعام اسے پھینکا کرو تو اس طرح اس کو سرعام پھینکا کرو ورنہ یہاں پھینک کر کسے غریب کی دل آزارل کا سبب نہ بنو یہی وہ نصح و خیر خواہی کا جذبہ تھا جس نے مولانا کو ہر دل عزیز بنا رکھا تھا ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں مولانا خود تو صفائی پسند تھے ہی طلبہ کے بھی وکیل صفائی تھے اپنی نصبی اولاد سے زیادہ اس برادرل سے محبت فرماتے تھے شاید بہت سے طلبہ کو معلوم نہ ہو لیکن نوجوان اساتیزہ و فضلہ کو یقینا معلوم ہے کہ مولانا طلبہ کے خلاف ایک لفظ سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے ان کی حمایت کا پلرہ ہمیشہ طلبہ کی طرف جھکتا تھا درس کے وقت بھی مولانا بہت زیادہ گم گم کر ہر طرف دیکھ کر طلبہ کی نگرانی نہیں فرماتے تھے بلکہ صرف سامنے کے چڑھ طلبہ کو دیکھتے تھے اور اس کی وجہ بھی نیجی مجالس میں بیان فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں سبق پر ہوں تو طلبہ کے لئے میرا دل بلکل صاف ہو ان کے بارے میں ایک بال برابر بھی خیال دل میں آ جائے تو فیضان رک جاتا ہے طلبہ سے برگمان ہونا جانتے ہی نہ تھے ہمیشہ ان سے اچھی اور نیک امید رکھتے تھے جس کا وہ صحیح معنوں میں صلاح پاتے تھے اور ان کی محنت رنگ لاتی تھی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ نہیں نہ امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی آپ کے ایک شاگل نے مجھے بتایا کہ ہماری جماعت کے ایک طالب علم کی والدہ کا انتقال ہو گیا طالب علم واپس آیا تو پہلے دن بہت حزین و غمغین تھا چھتی کے بعد جب مولانا سے ملنے کے لئے گھر گیا تو مولانا نے دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے مرحبہ کے کلمات کے ساتھ استقبال کیا پیشانی پر بوسا دیا سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور سینے سے لگار دیر تک دعائیں دیتے رہے پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر بچوں کی طرح اس کا دل بہلایا اس سے ہسی خوشی باتیں کی اور خوب مزاہ فرمایا رفقہ درس کی شہادت ہے کہ جب وہ طالب علم مولانا کے گھر سے بہار آیا تو دیر سالی شفقت پا کر ایسا نحال و حشاش بشاش ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یاد رہے کہ چھوتے بچوں کے مانین دل بہلانے والا یہ شخص مدرسے میں تفسیر کا سب سے ماہر استاز اور تدریس کا سب سے پختاکار معلم شمار ہوتا تھا تب ہی تو طلبہ مولانا پر جان چھ رکھتے تھے آہ اب جان چھ رکنا تو دور کی بات ہے اب تو یاروں نے اتنی دور بستی بسالی ہے کہ صورت بھی نہ دیکھ پائیں گے وہ صورتِ الہی کس ملک بستیاں ہیں کہ اب دیکھنے کو جن کی آنکھیں ترستیاں ہیں مولانا کی شفقت کا کوئی ایک واقعہ ہو تو لکھیں اور آگے نکل جائیں یہاں تو شفقتوں کا عوشار بہتا تھا آج ہی صبح نوصال کے خادم بلکہ عاشق ازار نے بتایا کہ مولانا کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ جب بھی تنخواہ ہوتی تھی تو اس میں سے پانچ سو تین سو نکال کر مجھے دیتے اور فرماتے ہیں کہ کسی غریب طالب علمہ کو دے دینا کبھی کبھی مجھے بھی سو روپیہ دیتے اور کہتے کہ تجھے اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تو غریب ہے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تو بھی اس طرح دینے والا بنے ہمیں پانچ سو تین سو روپیہ دینا بڑا آسان لگتا ہے لیکن جو لوگ مولانا کے معاشی حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشاہرے کے سوا ان کی کوئی آمدنی نہ تھی اور اس مشاہرے کا بھی سلس کے قریب حصہ جامعہ کے دفتر محاسبی میں جمع کروا دیتے اسی میں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی دیتے تھے اسی میں سے مہمانوں کے دل کھول کر زیافت بھی فرماتے اور اسی سے طربہ کا بھی خیال لگتے اور پھر بچے کچھے سے اپنا چھلا جلاتے تھے چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو داغ اپنے پاس رکھے روشنی بانٹا کیے مولانا کے معاشی زندگی کے رازہ سربستہ سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا لیکن اس رت سے نبلد آزمائی کا صرف ایک قصہ عرض کر کے آج کی قصت مکمل کرتا ہوں ایک مرتبہ آسرہ کے بعد مولانا کے دو شاگل جو در اصل جامعہ کے استاذ ہیں آپ کی مجلس میں حضر ہوئے حضب معمول مولانا نے سبز چائی کے لیے پوچھا اور ادھر سے بھی جواب اس بات میں ملا فوراں بیٹے کو بلا کر حکمہ دیا کہ پودینے والی سبز چائی بنا لاؤ صحیف زادہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر مولانا کے کان میں عرض کیا کہ پودینہ نہیں ہے مولانا نے کہا کہ کوئی بات نہیں بازار سے لے آؤ صحیف زادہ نے سل جھکا کر آہستہ سے کہا کہ پیسہ نہیں اور اسی جملے کو مولانا نے قدر زور سے مقرر استفسار کرتے ہوئے گجراتی میں دھوڑایا کہ پیہانی مولے بس یہی جملہ ان دو میں سے ایک نے سن لیا خیر مولانا نے کسی بہان معذرت کر لی اور بات آئی گئی ہو گئی مولانا مغریب تک ان دونوں کی قرآنی آیات کے ذلیہ روحانی زیافت فرماتے رہے مجلس برخواست ہوئی تو نماز کے بعد اس شاگلد نے کچھ پیسے لیا اور مولانا کے گھر پہنچ گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولتے ہی مولانا نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تُو نے سن لیا ہے اور تُو ضرور آئے گا مجھے معلوم ہے کہ تُو پیسے دینے کے لیے آیا ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے شاگلد نے بہت اسرال کیا یہاں تک کہ حضرت کرز کے طور پر لے لیجئے اور جب سہولت ہو تب دے دیجئے گا مولانا نے فرمایا ہم گھر میں بہو سے لے لیں گے اور پھر انہیں بعد میں ادا کر دیں گے ابھی مجھے نہیں چاہیے شاگلد گر گراتا رہا اس نے خود مجھے بتایا کہ میں درخواست کرتے کرتے مولانا کے سامنے رو دیا کہ حضرت لے لیجئے مگر مولانا آخر تک حسن معاذرت سے کام لیتے رہے اور ساتھ دعائیں دیتے رہے یہاں تک کہ مجبور ہو کر نہ کام ہو نہ مراد واپس لوٹنا پڑا سخاوت و فلیازی کے ساتھ خودداری اور وزاداری کا پاس و لحاظ رکھ پانا ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کا کام نہیں شدت تشنگی میں بھی غیرتے میں کشی رہی شدت تشنگی میں بھی غیرتے میں کشی رہی اس نے جو پھیرلی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اب چلتے ہیں کہ نہ چھیر مجھ کو رہنے دے یہی تک داستہ میری نہ چھیر مجھ کو رہنے دے یہی تک داستہ میری کہوں گا سچ تو جل جائے گا دل تیرا زبا میری